شاروخ خان کے بیٹے آرین شنیوار کو ہنگے رہا ریلیز آرڈر ٹیو سمیں پر جے نہیں پہنچ سکا آرین خان کی زمانتی بنی ایکٹس جو ہی چابلہ ایک لاکھ روپے کا پرسنل بان بڑا آرین کو چودہ شرطوں کے ساتھ ملی زمانت کوٹ کی اجازت کے بغیر دیش نہیں چھوڑ سکیں گے آرین کے سواگت کے لیے منت بنگلے کو ایلیڈی لائٹ سے سجایا گیا نواب ملی کیا روپوں پر سمین وانکھڑے کا جواب کاشیف خان کو نہیں جانتا نہ وہ میرا دوست جوز رکس کیس میں جڑے کاشیف خان نے نواب ملی کیا روپوں کو غرط کہا کہہ سمین وانکھڑے کو نہیں جانتا سمین وانکھڑے کی شکایت پر انسوچت جاتی آئیوں کا قدم مہارا شہموں کے سچیب اور ڈیڈی پی سے ساتھ دینوں میں ریپورٹ مانگی ان سی بی کے ڈیپٹی ڈی جی گیانک شورسی نے کہا ضرورت پڑھنے پر سمین وانکھڑے سے پھر پوچھتاچ کریں مہارا شہموں کے پورٹ مانگی انل دیشموک کو آئی کورٹ سے جھٹکا منی لانڈرنگ ماملے میں ایڈی کے سمن کو رد کرنے سے انکار کیا لکھنو میں امیت شاہ نے کیا سدہ ستہ ابھیان کا شبارم میرا پریبار بی جی فی پریبار کا نعرہ دیا امیت شاہ نے کہا پہلے یو پی کی کانون نوستہ دیکھ کر کون کھولتا تھا اب یہاں کوئی باہو بلی نہیں ہے اب شاہ بولے رام مندر کی نیو بھی ڈال دی پہلے کی سرکار نے نردوچ رام بھکتوں پر گولیاں چلائیں یو پی کے مکہ منتری یوگی کا بیان بولے فرثان منتری کی نیتریت میں عوضیہ کا معاملہ سو جھا بھب میں مندر بن رہا ہے امیت شاہ کی آروپ پر اکھیلیش کا پلٹ بار کہا میں ان سے اچھا مندر بنواوں گا اکھیلیش بولے یو پی کی جنتہ بی جے پی کو کورنٹین کر دے گی شفال یادک کا بڑا بیان بولے نیتا جی سے بات ہوئی اکھیلیش مانے اکھیلیش کے ساتھ لڑیں گے گوہ میں بولی ہی سی ایم ممتہ بینر جی کہا میں سفتہ ہتھیانے نہیں آئی ہوں ممتہ نے بی جے پی پر لوگوں کے دماغ میں زہر گھولنے کا عروف لگایا کہا ہم جو بادہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں ممتہ بینر جی نے فردان منتری بننے کے سوال کو ٹالا کہا سب ابھی بتا دوں گی تو بعد میں کیا بتاؤں گی گوہ میں ٹینسٹار لیانڈر پیس فلم بینیتری نفیس آلی ٹی ایم سی میں شامل ہوئی یوپی کے لالت پودوی مرتک کسان کے پریجانوں سمیلی فرینکہ گاندی ہر ممکن مدد کا آشفاسن دیا جی جسپی آدف کا مکہ منتری ندیش پر حملہ کہا کورسی بچانے کے لیے شراب ساڑھی اور پیسہ بٹھا رہے ہیں کہ اجریوال کا پنجاب کے ویہفاریوں کا بھروسہ کہا سرکار بنی تو ہر ویہفاری کو سرکشہ دیں گے یکدیش ٹائٹلر کو لے کر بی جے پی کا حملہ کہا کانگریس نے سکھوں کے زخم خوردنے کا کام کیا سگبیر بادل بولے پنجاب اور سکھ میں روڈی فیصلے لیتی ہے کانگریس روم میں پی اے موڈی نے مہاتبہ گاندھی کو شدھانجلیدی بھارتی سمدائی کے لوگوں سے ملے روم میں لگے موڈی موڈی کے نارے شنیوار کو جی ٹونٹی سمیٹ میں حصہ لیں گے سواس منتری منسوک مانڈبیا نے جی ٹونٹی کے سنیوک ستر میں ڈبلو ایچو کے فنڈ کو پڑھانے پر زوب دیا سواس منتری نے کہا سب کی سرکشہ ضروری ہے روم میں غیر سرکاری سنگٹھنوں کا پردرشن جی ٹونٹی کے نیتاؤں سے غریب دیشوں کو ویکسین دینے کی مانگ ایس جی شنکر نے کہا بھارت انڈو پیسیفک کو ایک سامبیشی کشیتر کے روپ میں دیکھتا ہے ڈبلیش منتری بولے ہند پرشان کشیتر کے لیے فرانس کے ساتھ سمبند بھرپون ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے پندھان منتری ووڈی کو بتایا چوبیس کیرٹ سونا کہا ان کے راجلیتک سفر پر ہونی چاہیے سٹڈی راجنات سنگھ نے کہا پی ایم پر برشتہ چار کا ایک بھی داغ نہیں دوسرے جو بولٹ تیسٹ کرتے نہیں فران منتری جندھن یوجنا کے تحت سات سال میں کھولے چوالیس کروڑ اکاؤنٹ دوہزار چودہ میں ہوئی تھی یوجنا کی شروعات امریکہ کے علاسکہ میں بھارتی اور امریکی سینکوں کا یودہ بھیاس ختم پندھرہ اکتوبر کو ہوئی تھی شروعات سینہ میں انتالیس محلی افسروں کو ملے گا ستھائی کمیشن سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا یارہ مہینے بعد گازیپور بارڈر کی کچھ حصوں سے ہٹی باریکیڈنگ کٹھیلے تار نوکیلے کھیلے بھی ہٹائے گئی پیکریک بارڈر سے بھی باریکیڈ ہٹائے گئے پولیس کے مطابق سرکار کے آدیش کے بعد راستہ کھولا گیا پولیس کمیشنر راکیش اسطانہ نے خاص ستھائی روپ سے بند نہیں کر سکتے بارڈر راکیش شکیت بولے باریکیڈ ہٹنے کے بعد وہ سب سے پہلے دلی جائیں گے اور سنسد کے بعد دھان بیچیں گے باریکیڈ ہٹنے پر راہل گاندھی کا ٹویٹ کہا دکھابٹی باریکیڈ ہٹے ہیں اب تین کشی کانون بھی ہٹیں گے بی جے پی نیتا پرون گاندھی بولے ایم ایس پی کے بیدھانیک گارنٹی چاہیے تب جا کر شوشن رکے گا باریکیڈ ہٹنے پرون گاندھی نے کہا حالات نہیں سمجھلے تو سو سال پیچھے چلے جائیں گے کسان بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہوئے حملوں کے خلاف آریسس کا نندہ پرستاپ کہا جان بوچھ کر ہندووں کو نشانہ بنایا گیا بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہوئے حملوں کے بعد اصم کے سکھی زلو میلارٹ زلہ پرشاسن کو سترک رہنے کو کہا ڈلی ہائی کورٹ کا ٹوٹر کو آدھیر ہندو دیوی دیو تاؤں سے جوڑی آپتی چنک چیزیں ہٹانے کو کہا سپریم کورٹ کے ریٹائر جد اشوگ بھوشن نسی ایل ایٹھی کے چیئرمن سال تک سنبھالیں گے کند سرکار کا بڑا فیصلہ آردیائی گورنر شکتیغان داس کا کاریکال تین سال بڑھایا دوہزار چوبیس تک گورنر بنے رہیں گے سرجری کے بعد سپرسٹار رجنی کاند کی طبیعت میں سدھار جلدی اسپتال سے ہوں گے ڈسچارٹ کندر ایکٹر پونیت راجکمار کا نیتھن چیالیس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے بہت پردھان منتری موڈی نے دکھ جتایا کبھرلار کے سیم سٹالن نے کہا پونیت راجکمار کی آقسمک موت سے صدما لگا ان کا جانہ ملے لے دکھتی گٹھتی ٹیرہ پنڈنگ ماملی میں الگاوا دیریتا شبیر شاہ کی پتنی بلکس شاہ کو زمانت شبیر شاہ پلہاد نہائی کراست میں ہے سپریم کورٹ نے پٹاکوں کے پون پر پرتیبند کو خارج کیا کہا بیریم سالٹ یا رسائنک پٹاکوں پر پرتیبند ہے سپریم کورٹ کا نردیش سبھی راجعہ اور کنج شاسر پردیش پٹاکیں مین کے بارے میں میڈیا کی ماردیم سے جاگ رکتا پھیلائیں بسپا نیتا محمد اقبال پر ایڈی کی بڑی کاروائی دیرہ دور میں چوہتر کروڑ کی سمپتی اٹیچ ایم پی کے سی ایم شیوراہ سنگھ چوہہ نے پردیش میں خارج سٹاک کا جائزہ لیا کہہ 30 اکتو پر تک 32 ریک خارج آئے گی شیوراہ سنگھ چوہہ نے کہا کسانوں کو خارج کے لیے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کالا بازاری کرنے والوں پر اینے سے لگائیں گے سی ایم شیوراہ کی ایم پی کے لوگوں سے اپیل اس بار دیوالی پر مٹی کے لیے خریدیں ایم رانچ کی بڑی کاروائی 55 جگہوں پر ایک ساتھ رہے گوزرات کی گاندھی دھام میں 20 لوگوں پر کیس درش دلیتوں کے مندر جانے پر حملہ کرنے کا آروپ اترہ کھنڈ میں 17 سے 19 اکتوبر کی بیچ پرکرتک آپتہ میں 89 لوگوں کی مات 24 غیل 3 لاپتہ لیڈ روز نے قدرتی آپتہ سے پر بھاوت لوگوں کی مدد کے لیے بھیجی رہات سامگری 11 چکوں پر کمبل دوا سمیج ضروری سامان ہے ایم آچال کی کنڈو میں رافٹ پلٹنے سے دو مہیلاؤں کی موت رافٹ پر سوانتھی 6 مہیلہ ہے امریٹ سر میں ڈرگ سسکری کے آروپ میں 4 گرفتار 17 کلو ہوتی میں ایک پسٹل اور ایک لاکھ سے زیادہ کیش ملا چھے نئی ایپورٹ پر کسٹم ویبھا کی کاروائی قریب 18 کروڑ کا سونہ ملا ایٹھا پولیس نے رات میں گشت کے دوران گربتی مہیلہ کو پہنچایا اسپتال لکھا امیدوں کی باتی ہوں ہاں میں خاکی ہوں کشینگر میں دردنا گھاسا کار اور ٹریکٹر کی ٹکر میں پانچ کی موت چار گھائل کشینگر پولیس نے چار اپرادیوں کو گرفتار کیا اویڈ ہتھیار برامت رامپور میں اپرادیوں کے خلاف پولیس کی کاروائی جاری ایک شخص کی ہتھیار کے تین آروپی گرفتار پلی بھی پولیس نے تین گاڑی چھوڑوں کو پکڑا سات گاڑیاں برامت اٹاوک میں لالتپور پولیس نے ایک گانجا تسکر کو گرفتار کیا ایک کھلو سے زیادہ گانجا ملا یوپی میں اویڈ کھرن پر کاروائی جاری مزفرنگر میں پولیس نے آٹھ ڈمپروں سمیت کئی گاڑیاں زب کی دیش میں آتمتیا کرنے والوں کی سنکھیہ دوہزار بیس میں بڑھی مہاراش میں سب سے زیادہ انیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ہوتکوشی کی ممبئی میں ایک بار ممبئی میں پھر ایک ڈرگ تسکر گرفتار 22 گرام کی ایم ڈی ڈرگ برامت یوپی نے 13 کروڑ ویکسینیشن کا آنکھڑا پورا کیا پورے دیش میں 105 کروڑ کو ٹیکے لگے ڈی ڈی سیے کا بڑا فیصلہ انتراشتی روڑانوں پر 30 نومبر تک لگایا پتی بند آسن سرکار نے 15 جنوری تک 2 کروڑ سے زیادہ یوگی لوگوں کو پوری تیرے ویکسینیٹ کرنے کا لکش رکھا ایم پی کے سی ایم صرف راشن چوہا نے پردیش میں کورونا کے حالات پر سمیقشہ بیٹھا کی گریہ منتری نرطم بشرا بھی موجود رہے دیش میں کورونا کے 14348 نئے ماملے پچھلے 24 گھنٹے میں 805 پانیزوں کی موت کیرل میں کورونا کے 7722 نئے کیس 24 گھنٹے میں 86 لوگوں کی جان گئی آندھرہ میں 4881 نئے ماملے آئے ایسٹ کوداوری زلے میں سب سے زیادہ 157 لوگ سنکرمیت ہوئے مزرم میں 24 گھنٹے میں 105 بچوں سمیر 592 لوگ کورونا سنکرمیت تین لوگوں کی بار ڈلی میں یمونہ کنارے تی جگہوں پر ہوگی چھٹ پوجا ڈی ڈی ای میں نجاری کی آدیش ایک نومبر سے ڈلی میں 100 فیصد شمتہ کے ساتھ کھولیں گے سرما گھر اور تھیائٹرز 50 فیصد شمتہ کے ساتھ کھولیں گے آڈیٹوریم 16 نومبر سے بنگال میں 90 سنکرمیت شمتہ کے ساتھ شروع ہوگی بنگال نے 50% شمتہ کے ساتھ چلیں گے لوکل شرے سرما گھر سٹیڈیم مالز جم وغیرہ 70% شمتہ کے ساتھ کھولیں گے کلگتہ ہائی کورٹ نے پردیش میں تیوہاروں کے دوران پھٹاکے جلانے اور اس کی بکری پر لگایا کمپلیٹ بین کرونا کال میں بائیوں کی گنمتہ جھاچنے کے لئے فیصلہ روس میں بیدے 24 گھنٹے میں 1163 کورونا سنکرمیتوں کی موت عدیقاریوں نے کورونا سنکرمیت میں تیزی کے لیے ٹکا کرن کی دھیمی رفتار بجے بتائی کورونا کے بڑھتے سنکرمیت کی وجہ سے اتری چین کے ایجین بینر میں لگا لوگ ڈاؤن پر اٹکو نے چھوڑا شہر سنبار میں سنبار سے کسی بھی دیش کے لوگ برٹن کی آترا کر سکتے ہیں آترا برطانی سرکار ہر تیسرے ہفتے میں کورونا سے خطروں کی سمکشہ کرے گی پاکستان میں تقنیقی شکشہ حاصل کرنے کے لیے بھارتی اور ایسا ہوا تو اتباد پھک لیا اور پھوکتاں اوپر اثر پڑے گا کورونا سے ارث ویبستہ کے اوپرنے کے مل رہے ہیں سنکیت ستمبر دوہزار بیس کی طورلہ میں دیش کے آٹھ پرمک اُردیوگوں کی کا سنیوکت سوچ کانگ ستمبر دوہزار اکیس میں چار تشنلپ چار تشنلپ چار تشنلپ بڑھا یو ایس ڈالر کے مقابلے روپے کا بھاگ چار پیسے بڑھا ایک ڈالر کے کیمہ چوہتر روپے اٹھارے پہ اٹھاسی پیسے اور گراوٹ کے ساتھ بند ہوا شہر بازار سنسکس چھے سو اور سٹ اور نیفٹی ایک سو پچاسی انکھ نیچے آیا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں بانگلہ دیش کی لگاتا تیس ویہار ویسٹڈلیز نے تین اند شہر آیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر